ہمارا دوسرے سیگمنٹ کا وقت ہو گیا ہے یعنی شبہ کا ازالہ حضرت شبہ کا ازالہ کچھ ایسا آیا ہے کہ جو اللہ پاک کے لئے ہے شبہ کا ازالہ آگیا ہے اور وہ کچھ ایسا ہے کہ کہتے ہیں کہ مسلمان یہ کہتے ہیں اور ہم سب مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں یہ بہت اچھی اچھی ہیں مسلمانوں کے لئے انسانیت کے لئے بہت اچھی ہیں اور ہر چیز پر قادر ہیں اور طاقتور ہیں یعنی جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں اب اگر انسان یہ کہتے ہیں کہ اگر میں تکلیف میں ہوں اور میں اللہ تعالیٰ سے اپنی تکلیف کے لئے بہتری مانگوں تو وہ مجھے تکلیف سے نجات نہیں دیتے ایسا نہیں ہوتا کہ میں روں اور تکلیف سے چاہوں کہ نجات ہو جائے وہ ایسا نہیں ہوتا نہیں ہوتی لیکن اگر دنیا میں کوئی اچھا انسان مجھے مل جائے اور میں اس سے اپنی تکلیف کا ذکر کروں اور اس سے مدد مانگوں تو وہ اپنی استطاعت کے مطابق فوراں مدد کر دیتا ہے یعنی آج ہی میں نے کچھ کہا تو آج ہی انہوں نے مدد کر دی لیکن اگر اللہ پاک سے میں نے درخواست کی آج اور کل اور سال اور مہینے اور سال گزر جاتے ہیں اور بات پوری نہیں ہوتی تو یہ اتنا اچھا اللہ اتنا طاقتور ہم تو اللہ کے بندی ہیں نا تو ہم اسی نے پیدا کیا ہے تو وہ کیوں ہمارا خیال نہیں کرتا یہ شبہ ہے پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا شبہ لائے اور ایک عام ستی زیر میں سوال آتا ہے یقین پہلی بات کیونکہ اللہ چونکہ انسان نہیں ہے تب ہی تو انسانی انداز میں وہ رحم نہیں کرتا اچھا اگر انسان ہوتا تو یقین انسانی انداز میں وہ ترحم کرتا اللہ تو خالق ہے وہ مخلوق نہیں ہے تو مخلوق تو اپنے مخلوق کے انداز میں اس کے ترحم کے طریقے ہیں اللہ خالق ہے اور خالق مخلوق میں تو اسمان زمین کا فرق ہے نسبت ہی نہیں ہے تو خالق کا اپنا انداز ترحم ہے بادشاہوں کا اپنا ایک انداز ترحم ہوتا ہے اور ریایہ کا اپنا انداز ترحم ہوتا ہے یہ تو دنیا میں بھی فرق ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہوں کا انداز کیا ہوتا ہے بات کا اور ریایہ کا کیا ہوتا ہے تو اللہ چونکہ مخلوق اور انسان نہیں ہے تب ہی انسانی انداز میں اللہ رحم نہیں کرتے جیسے ہم چاہتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں مجبور محض بنایا ہوتا ہم مجبور و معذور سب ہوتے تو اللہ تعالیٰ یقین ہمارا خیال کرتا لیکن اللہ نے ہمیں معذور و مجبور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ ہمیں مختار بھی بنایا ہے ایک جبر بھی رکھا ہے اور اختیار بھی رکھا ہے دونوں کا مجبوعہ بنایا ہے اب دیکھیں ایک اببہ ہے اببہ کی جو اولاد معذور ہے جو چل پھر نہیں سکتے گھر میں پڑی ہے اببہ صبح شام چمچوں سے اس کو کھانا کھلاتا ہے امہ بھی کھلاتی ہے اور ایک جو ٹانگے ہاتھ پر صحیح سالم ہیں وہ کہتا ہے کہ آپ اس کو تو صبح شام ہاتھ سے کھلاتی مجھے کیوں نہیں کھلاتی کہا کہ تیری ٹانگیں ٹو ٹو ٹی وی ہیں تو اچھا بھلا ہاتھ پر جا باہر روزی کما کلا تو کما خود بھی کھا اوروں کو بھی کھلا تو کبھی اببہ کو رحم نہیں آتا تو کہتا ہے بے رحم باپ ہے تو مجھے ہی نہیں دیتا اس کو دیتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ معذور مجبور ہے اس لئے میں بیٹھ کے اس کو کھلا رہا ہوں تیرے ہاتھ پر صحیح میں تو جا کے کما وہی بات اب وہاں پہ کوئی نہیں کہتا ہے کہ اببہ بے رحم ہے اس پہ رحم نہیں کر رہا اس پہ رحم کر رہا ہے کیوں اسی طرح ربہ جو ہے ربہ نے اس مخلوق کو انسان کو جو ہے وہ معذور نہیں بنایا ہاں اس میں مجبوری بھی رکھی ہے اختیار بھی رکھا ہے اور جس کو صحیح سال میں رکھا اس کا مقصد اس کو قسم معاش اسے کہا تو اپنے اختیار سے قدم اٹھا دکان کھول دفتر کھول ماں سے تجھے روزی دوں گا علاج معاجل کے دوا کھا دوا کے راستے سے تجھے شفاہ دوں گا تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک نظام کو جو سیٹ کیا ایک منصوبہ بندی کے طرح سیٹ کیا ہے اور پھر یہ دنیا کے اندر بھی ایک باس ہے وہ جب کمپنی چلاتا تو اس کو پتا ہے چھ مہینے بعد میں نے اس کو نکال دینا ہے اور یہ کانٹریکٹ شائن اس کا ہوا با ہے یہ کانٹریکٹ دو سال کے دو سال بعد اس کی چھٹی ہو جانی ہے اور یہ جو اس کا دس سال کے اس کا دس سال تو ایک پلیننگ کے تحت وہ دنیا میں باس کام کرتا ہے کوئی اس کو بے رحم نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالی کے نظام بھی ایک پلیننگ کے تحت چل رہا ہے اس کو پتا ہے کہ اس کے اوپر بیماری کتنا رسا رہے گی اور اس کے اوپر کتنا رسا صحت رہے گی یہ کتنا رسا بے روزگار رہے گا یہ کتنا رسا محضور رہے گا اللہ کو ایک نظام چل رہا ہے اس کے اوقات متین کر دی ہے اللہ نے اس وقت سے پہلے کچھ نہیں ہوگا اور اس کے وقت کے بعد بھی بات نہیں بڑے گی اللہ نے جو وقت تیہ کر دے اس وقت میں یہ بیمار شفا پائے گا بس وہ وقت اس کو گزار نہیں ہے اب وہ جتنا ہائے و عویلہ کرے تو اس کو وہ وقت پورا کر نہیں ہے اب جب کوئی سب سے بڑی تکلیف تو ایک ماں کو ہوتی جب بچہ جنتی ہے اس سے بڑی کوئی تکلیف ہو سکتی ہے جس ماں اور باپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ گویا کہ میری توحید کو مانو میرے شرک نہ کرو اور اس کے بعد پہلا حاکمہ باپ کا بتایا کہ و بالدینی احسانہ ان کے احسان کرو اور اللہ کیا احسان کر رہا ہے کہ ماں درد زیر سے جو گزرتی ہے اللہ گزارتے ہیں کوئی نہیں کہتا ہے یا اللہ میعا یا عجیب ہے آپ یہ درد زیر دیئے بغیر بھی تو پیدا کر سکتے ہیں لیکن نہیں آپ اللہ کو خدا ہی نہیں سکھا سکتے ہیں اللہ کو پتا ہے جیسے دنیا میں سرجن جو ہے جب ایک پھوڑا کاٹتا ہے مریض کتنا اچھلتا ہے کتنا چیختا ہے اس کو رحم نہیں آتا وہ رحم نہ آنا اصل میں اس کے حق میں ہیں لیکن دیکھنے والا کہتا ہے یا سرجن یا دیکھو اس کی انگوٹھا کاٹ رہا اور وہ چیخ رہا ہے اس کو پتہ ہے یہ انگوٹھا کاٹنا یہ اس کی پوری جسم کی حفاظت ہے لیکن بلکہ بجائے اس کو ظالم کہے سرجن کو بلکہ اس کو شکریہ کرتے ہیں پیسی بھی دیتے ہیں آپ نے انگوٹھا کاٹنا جی ٹائم پہ تو معلوم اسی طریقے سے ٹیکہ لگتا ہے بچہ کدھا چیختا ہے ماں خود پکڑتی ہے اببا خود پکڑتی ہے ہاں لگائیے لگائیے بٹکس میں لگانا بٹکس میں لگائیے بازوں میں لگانا وہ چیختا ہے لیکن تو وہ جو تکلیف ہے نا اس کو سبرداشت کر رہے ہیں کوئی اس کو بے رحمی نہیں کہتا تو اللہ تبارک و تعالی جب انسانیت کی پوری بھلائی کو سامنے رکھتے ہوئے کسی کو تکلیف دیتا تو آپ اس کو بے رحمی کیوں کہتے ہیں کیونکہ آپ کے سامنے صرف ایک فرد ہوتا ہے اللہ کے سامنے پوری انسانیت ہوتی ہے کیونکہ وہ سب کا رب ہے جیسے ایک اببہ گھر کے اندر کوئی بھی چیز فیصلہ کرتا ہے پوری اولاد کو سامنے رکھ کے کرتا ہے ایسے ربہ جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو پوری مخروب کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرتا ہے کہ اس ایک کی بیماری کے ذریعے سے میں کتروں کو صحت دے دوں گا اس ایک کی تکلیف کے ذریعے کتروں کو میں ہدایت دے دوں گا اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی خزانے میں کمی ہے نہیں کیونکہ دنیا کی تکلیف فانی تکلیف ہے اور فانی تکلیف کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی جو اپنے خزانے اس کے لئے رکھتے ہیں وہ تو کسی کوئی خبر ہی نہیں ہے لہٰذا اصل میں اس شکال وہاں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو ہم صرف رحیم سمجھتے ہیں حکیم نہیں سمجھتے حالانکہ اللہ کا نام جیسے رحیم ہے ایسے حکیم بھی تو ہے حکیمہ نہ حکمت حکمت و دانائی کے ساتھ کہاں ریم شو کرنا ہے کہاں ریم شو نہیں کرنا کہاں یہ کہنا ہے کہاں یہ اللہ کی حکمتیں ہیں اس حکمت کے تحت اللہ تبارک و تعالی فیصلے کر رہے ہیں جیسے دنیا میں ہم ایک حکیم اور ڈاکٹر کو ایک حکیم جو دنیا کے در کڑوی دوائی کھلا رہا ہے ہم کہتے ہیں نہیں یار حکیم ہے بھئی اس کو پتا ہے کھائیے کھائیے آپ تو کوئی نہیں کہتے ہیں یار کیسی کڑوی کھلا رہے ہیں کہتے ہیں نہیں جی ہم حکیم ہیں تو دنیا کے حکیم کی حکمت پہ آپ ایمان لے آتے ہیں وہ حکیم و مطلق ہے اس کی حکمت پہ آپ کو کیوں اتراز ہو جاتا ہے آپ اس کی حکمت کو مانیں کہ اس میں ضرور کوئی حکمت ہے کہ جس کے تحت جیس کو تکلیف ہے اور تکلیف اللہ رفع نہیں کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس حکیم کے سامنے کوئی ایک منظر و گول ہے اس گول پر پہنچے گی بات اس لئے اللہ تبارک و تعالی یہ کہنے کہ ہمیں حک نہیں ہے کہ جی میں تو ٹیسٹ کے قابل نہیں آپ مجھے ٹیسٹ نہ لیں بھئی یہ تو ٹیچر کو پتا ہے کہ ٹیسٹ کس کا لینا ہے اب دس سوڈنٹوں میں وہ ٹیچر نے اس ٹیسٹ لینا شروع کر دیئے کہتے ہیں سر آپ میرا ٹیسٹ نہ لیں کیوں نہ لیں بھائی پڑھایا بھائی پورا سا کہ جی میں تو پڑھا نہیں پڑھا نہیں پڑھا نہیں دو پھر جوتے کھاؤ ایسا کبھی کسی درخواست پہ وہ نہیں کہتا کہ اچھا آپ ابھی میرا ٹیسٹ نہ لیں مجھے کچھ نہیں آتا چورج نہیں لیتے ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ تو کہتا اچھا یہ تو دبل مجرم ہے ایسی بندہ اگر کوئی کہے کہ جی میں تو کمزور میں ٹیسٹ کے قابل نہیں پہ یہ کہنا آپ کا حق نہیں یہ تو ٹیسٹ لینے والے کو پتا ہے اگزامینر کو پتا ہے کہ کس کا اگزام کرنا کس کا نہیں کرنا لہذا وہ کرتا ہے اور آپ ایک اس پہ چلنے کے تیار نہیں ہے آپ ایک اس معرفت کو لینے کو تیار نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ ہوگا کہ وہ حکیم مطلب دنیا کے اندر ٹیسٹ بھی لے گا اور ٹیسٹ لینے کا حق بھی رکھتا ہے اور جو فیصلے کرے گا آپ کو اس پہ بلیو کرنا ہوگا کہ یہ ہمارے فائدے اور حق میں ہیں ہمارے نقصان میں نہیں ہیں ٹیسٹ بھی لے گا اور فیل بھی کرے گا فیل بھی کرے گا